پاکستان نے ہندوستان سے پیسے لینے تھے ایک کس کے بعد انہوں نے پیسے رکے گاندی جی نے پروٹیسٹ کیا کہ پاکستان کو اس کا حق دو میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں آج پاکستان کا وہ بچہ بھی مکروز ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ہم مایوس رہیں گے ڈسپوائنٹڈ رہیں گے یعنی اب ہم کسی سے امید نہ رکھیں اب روٹی کپڑا مکان پھر اسلامی نظام کبھی شرافت کی سیاست کبھی سب سے پہلے پاکستان پھر تبدیلی 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 بننے سے لے کر آج تک چہرے نارے تبدیل ہوئے لیکن پاکستان پاکستانیوں کی حالت بالکل نہیں بدلی بلکہ کہ میں کہوں کہ پہلے سے بھی خراب ہو گئی تو غلط نہیں ہوگا پگری کریں گے تو اب کیا کریں مطلب مایوسی حال تھا اب آپ بھی مایوس ہو جائیں ہم بھی مایوس ہو جائیں امید رکھنے والے مایوس ہو جائیں کیا کریں پھر کیا آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان کی پاکستان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی یا بد سے بدتر ہو گئی نہیں قیامت آگئی ہے پاکستان جب بنا ایک لٹا پٹا نوزائدہ ملک مہاجر اتنا غربت اتنی نہ سر نہ پیت وہ بھئی کومن پنس تک موجود نہیں تھی لیکن پاکستان مکروز نہیں تھا پاکستان نے ہندوستان سے پیسے لینے تھے ایک کس کے بعد انہوں نے پیسے رکے گاندی جی نے پروٹیسٹ کیا کہ پاکستان کو اس کا حق دو میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں آج پاکستان کا وہ بچہ بھی مکروز ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا بچ سے بدتر نہیں ہوئے اچھا یہ گہری بات جو پیدا نہیں ہوئے اب رہ گئی مایوس ہی مجھے ایک بات بتائیں آج تک تو کوئی سائنٹس جو ہے موت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہم 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 زندگی میں کون استجربے سے نہیں گزرتا ہم ہم صحیح جب ڈاکٹرز کا پورا پینل کسی کو بتاتا ہے ہم کہ جی آپ کی والدہ یا آپ کا والد یا شوہر یا بیوی یا جو بھی ہے ہم کہ جی اب کہ جی اب ہمارے بس سے نکل گیا ہے ہم دعا کریں یہ اس طرح کے جملے جو ہیں نا یہ ریالٹیز ہیں اردگرد میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے رشوت بھی مہنگی ہو گئی ہم عام آدمی کا حال تو پوچھیں بلکل ہم تو مایوس شایوس یہ کچھ نہیں ہوتا ہم حالات ہوتے ہیں ہم آپ ڈیپ سی میں بھور میں پھس جاؤ ہم پتوار آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں ہم پندے میں سراخ ہو جائیں تو پھر بھی کہیں آپ مایوس یہ کیا بات ہے تو حسن صاحب ایک اور سوالنا پھر ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں لیکن لیکن یہ چکر ہیالٹی ہے اس لیے ہوتی ہے حسن صاحب آپ کی اجازت سے دیکھیں اگر بھور میں کوئی پھس جاتا ہے مشکل سے مشکل سیٹویشن میں آپ نے بھی کوئی اچھا تیرے حسن صاحب ہوتے ہیں اور یہ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ اشرافیہ اور عوام دونوں میں کانپیٹیشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کمزور اور کھوکھلا کیسے کرتے ہیں کہیں صرف ایلیٹ کرپٹ ہوتی ہے عوام اچھے ہوتے ہیں کہیں عوام کہے گا اس میں تو ایلیٹ آجاتی ہے کوئی چوین لائٹ ٹائپ کو ماؤزت تونگ ٹائپ مجھے تو نہیں ہے آپ مایوسی کا تانہ تمہا ہے مجھے بھجوا دیں ہاں اچھا حسن صاحب مایوسی جتنی بھی ہو مایوسی جتنی بھی ہو اپنے بھور کی بات کی وہ کیا کہتا ہے جے 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 میں حقیقت پسند آدمی ہوں اور اب بھی اگر مجھے سمجھ نہ آئے جے چھبیس سال جھاک مارنے کے بعد بھی اگر مجھے سمجھ نہ آئے جے پھر تو مجھے مجھے اپنے موہ پہ تھپڑ مارنے چاہیے اچھا حسن صاحب مایوسی کی بات آپ نے کوئی قصور کسی کا نہیں ہے اچھا ٹھیک امران خان پہ میں جنوری امران کے بارے میں میری رائے نہیں بتھ رہی کہانی اب سمجھ آئی ہے کیوں یار یہ اور ایک اور بات ہم کہتے ہیں کرپٹ کرپٹ کرپشن تو تھی ہی نہیں ضیاء الحق نے نواز شریف اجاد کیا تو سات ملک میں کرپشن اجاد اس سے پہلے جو میرے ایج گروپ کا بندہ ہے کوئی اٹھ کے ذرا دکھائے مجھے قبضہ گروپ کا لفظ سنا تھا کسی نے لفافات جنرلزم کی اسطلاح سنی تھی ہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیوشنلائز کیا کرپشن اور اس کو وے اف لائف میں تبدیل کرنی ہم کوئی کم تولتا ہے ملاوٹ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے صحیح رنگ آتھوں پکڑا جائے تو وہ جواب یہ دیتا ہے کہ جی اس ہی اپنے بچے نہیں پھلنے یہ تو جواب ہے صحیح بے شرب لوگوں کی ہر روز پنجاب فود آتھارٹی وہ فیکٹلیاں پکڑتی ہے جہاں جالی دودھ بن رہا ہوتا ہے وہ تم تو اپنی نسلیں مار رہے ہیں ہم اجڑے پڑے ہیں آپ کے سکول ہم یہ چند ہائی پروفائل سکول چھوڑ دو بات کی کیا ہیں غریب آدمی کا بچہ جن سکولوں میں جاتا ہے ان کے طرف ٹیچر دن پاڑ ہیں ہم 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 ٹھیک اس میں اگر آپ نے امید کے چراغ روشن کرنے ہیں ضرور کریں یہ کہ حسن صاحب صاحب کہتے ہیں کہ ایک مصور نے تصویر بنا کر میدان میں رکھی اور کہا کہ جی غلطی کی نشان دے کریں جو جی تک وہ غلط لگتی بتائیں تو لوگوں نے نشان لگا لگا کے تصویر کو کالا کر دیا اب تجزیہ کاروں پر بھی الزام یہ لگتا ہے کہ جی وہ صرف اور صرف تنقید کرتے ہیں اس کو تنقید برائے تنقید کہتے ہیں تنقید برائے اس لہنی کہتے ہیں مسائل حل کیسے ہوں گے کوئی حل تجویز نہیں کرتا آپ کے خیال میں پاکستان کی جو مسائل ہیں اس کا بہترین حل کیا ہے اب آپ نے کہا بھاور میں کشتی فسی ہوتی ہے اس کو کوئی نہ کو تو نکالتا ہے مایوسی تو ویسے کفر ہے کوئی نہ کو امید تو رکھی جاتی ہے کہ کوئی مسیحہ آئے گا کشتی بھاور سے نکالے گا بہت 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 بی بی سن لیں ایک قرآن اتنا لمبا سوال نہ کریں بڑا پر میں اصلی بات بھول جاتی ہے جو کہتے ہیں کشتی نکالنی بھی ہوتی ہے کئی کشتییں ڈوب بھی جاتی ہیں ٹائٹائنک ڈوب گیا آپ تو کشتیوں کی بات کر رہے ہیں پہلی بات ایسا نہیں دوسری بات میں تو تجویز کر چکا ہوں پندرہ سال کا روڈ میں مکمل کنٹینیوٹی جو بیلٹ واکس کا نام لینا اس کے لیے استعمال ہونے والی بلٹ کا خرچ بھی اس کے گھروانوں سے لیا جا ہے پندرہ سال پرائمری ایڈوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک دو باتیں میں ایسی کر رہا ہوں جس کا کبھی کسی کے منہوس موں سے ذکر ہی سورا ان دو چیزوں نے ہی آپ کو اس طرح سینڈوچ کر دینا ہے کر چکی ہیں جہلا کے جتھے تیار ہو رہے ہیں پرائمری ایڈوکیشن بچہ مکمل انسان بن جاتا ہے اعلیٰ پرائمری ایڈوکیشن کوالیٹی ایڈوکیشن یہ گھٹیا کام نہیں جوب ہو رہا ہے جت صاحب کو کہنا پڑا کہ وہ لاو کالیجز وغیرہ جو ہیں ان کا آرڈٹ کرو جو پیسے لے کے ڈگرییاں دے دیتے ہیں امتحانی مراکز نعلام ہوتے ہیں پرچے لیک ہو جاتے ہیں تو کوئی خدا کا خوف کرو پانچویں جماعت تک اعلیٰ ترین بہترین استاد اعلیٰ ترین تنخواہ سبر کرنا پڑے گا پندرہ سال قوم کو بتا دو خبردار ہے پیٹ پہ پتھر باندو ہم بھی باندھتے ہیں تم بھی باندھتے ہیں دیکھو قوم اٹھتی کیسے اوہ بھائی جانور کی تربیت کر دو اگر ٹھیک وہ سرکس میں کرتب دکھاتا ہے آتی کرتب دکھاتا ہے زبرے دکھاتے ہیں شیر بگیار بندر کیا ہے یہ تربیت ہوتی ہے آپ انسانوں کو ترین نہیں کرسکتے ہیں تر سال ہو گئے آپ کو سڑک مہور کرنے نہیں آئی آپ نے کیا کیا ہے انسان سازی کرو انسان بناو وہ سب کچھ بنا لے گا صحیح یہ ہواوں میں ٹکرے مارتے ہیں ایکانومی 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 مغلوں کی کیا ایکانومی تھی جب وہ یہاں آئے منگولوں کی چنگیز خان کی کیا ایون کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس قوم کو اٹھا گئی اس وقت تک بھی ان کی ایکانومی تو کچھ بھی نہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایکسپینڈ کیا مسلمانوں نے ایکانومی بھی بندی پہلے بندے بناتے ہیں بندے کی بنیاد رکھی جاتی ہے پرائیوری تک آخر پہ پاپولیشن میں دیکھو ہمارے دین میں حکم ہے کہ عبادت میں بھی میانہ روی ہم ہم اور پھر رسک کی تلاش میں نکلو وہ کام ہے وہ بھی وہ بھی عبادت ہے علم کی تلاش پہ نکلو وہ بھی عبادت ہے ہم پچے میں جو ہے دھیر لگائے جائے ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے سئی سئی نہ اوپر پاپولیشن مینجمنٹ ہے نہ نیچے پرائیمری ایجوکیشن یونیورسٹی ہے تو بھری کس کام کی ہم دبا ہے میرا جس کا دل کرے میرے ساتھ آ جائے پنجاب یونیورسٹی میں وہاں کا پڑا وہاں ہوں صحیح جس کا دل کرے جس ڈریکشن میں جائے ہم میں پانچ لڑکے ایک پانچ ایک پانچ ایک ایک سادہ سا آرٹیکل لکھ کے دکھا دیں مجھے ہم ایک ایسے جو حال ہے ان کا ہم یہاں پتہ ہی نہیں پریارٹیز کا اخلاقیات کی تباہی ہے اقتصادیات نہیں اقتصادیات بھی اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ لوگ جو اخلاقی طور پہ بینک کرپ تھے صحیح ان کو اس ملک پہ سوار کر دیا گیا صحیح بھٹو کرپ تھا بھٹو سے پیچھے کون کرپ تھا سوری پوری کی پوری لڑی آپ کے سامنے ہے مجھے مار کر کے بچوانا کہ یہ کرپ تھے ٹھیک نہ ہیل ہوں گے نہ کمیں ہوں گے فلانہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کرپ دیرونے ملک جائدارت ہیں مجھے بتائیں یہ رواز کب کب شروع ہوا مجھے مجھے مجھے